امریکہ میں اگلے چار سال کے لیے نئے صدر کے انتخاب کا آغاز ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں ووٹنگ کا عمل آج باقیدہ تو پر شروع ہو چکا ہے اور اب سے کدر پہلے فلوریڈا میں ریپبلیکن امیدوار ڈاللڈ ٹرپ نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے جبکہ امریکہ میں پولنگ کا یہ عمل آج رات گئے تک مکمل ہو جائے گا اور ممکنہ طور پر آئندہ چند گھنٹوں میں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ امریکہ کا نئے صدر کون ہوگا کروڑوں امریکی ووٹرز آج صدر کے ساتھ ساتھ امریکی کانگریس اور سینٹ کے نمائندوں کا انتخاب بھی کریں گے اس بار امریکہ کے صدارتی انتخاب میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے اور اس اہم انتخابی دوڑ میں امریکہ کی موجودہ نائب صدر کامیلا ہیریس دیموکریٹس کی جانب سے میدان میں ہے جبکہ ان کے مقابلے میں ریپبلیکنز کی طرف سے سابق صدر ڈاللڈ ٹرم موجود ہیں اس صدارتی انتخاب کو امریکہ کی تاریخ کے سخترین مقابلوں میں سے ایک سمجھا جا رہا ہے اور اکثر انتخابی پولز اور جائزوں میں دونوں امیدواروں میں مقابلہ تقریباً برابر ہے انتخابی عمل سے پہلے ہونے والے سینٹ کے آخری پول کے مطابق ممکنہ ووٹرز میں سے 48 فیصد نے کامیلا ہیریس کی حمایت کی جبکہ 47 فیصد ٹرمپ کی حمایت میں ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس انتخابی دوڑ میں کسی امیدوار کو واضح بڑھتری حاصل نہیں ہیں جبکہ آج ہونے والی پولنگ سے پہلے ہی سات کروڑ سے زائد امریکی ووٹرز قبل از وقت ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر چکے ہیں سینٹ کے مطابق 47 امریکی ریاستوں سمیت ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں تقریباً سات اشاریہ آٹھ کروڑ سے زائد ووٹس پہلے ہی کاس کی جا چکے ہیں یہ ڈیٹا اس بات کا اشارہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی کافی بڑی تعداد میں ووٹرز اپنے حق کے رائدہ ہی کا استعمال کر چ چکے ہیں اس وقت دونوں بھی دواروں یعنی ٹرمپ اور کیملا ہیریس کی کیا پوزیشن ہے اور انہیں جیت کے لیے مزید کتنے الیکٹرال ووٹس کی ضرورت ہے اور اس سخت مقابلے میں کون سی ریاست اہمیت کی حامل ہے اس کی تفصیلات جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے صحافی دیپک کی اس شپورٹ اس بار کاٹے کا مقابلہ ہے اور سب کچھ چند ریاستوں پر ڈپینڈ کرے گا یہ کیسے ہوگا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ امریکہ کا میپ دیکھیں اور اس میں سٹیٹس دیکھیں اور کسی بھی سال میں جائیں تو آپ کو یا تو ریڈ کلر نظر آتا ہے بلو کلر نظر آتا ہے جو ریڈ ہے وہ ریپبلکنز کا کلر ہے یعنی ریپبلکنز وہاں سے جیتے ہیں دوہزار چار میں اور دوہزار چار میں ڈیموکریٹس ان ریاستوں سے جیتے ہیں اب ہم کو اس کو سمجھنے کے لیے ہر سال اگر آپ جائیں گے تو کچھ سٹیٹس ہیں جیسے کی کیلیفورنیا ہے یا نیو یورک ہے ایلینوئی ہے یہ دیموکریٹس کو ہی ووٹ دیتے آ رہے ہیں ایک لمبے سمیسے اسی طریقے سے ٹیکسس فلوریڈ ٹیکسس ہے اگر آپ جائیں دوہزار چار کے اندر ٹیکسس فلوریڈا اوہائیو یہ وہ سٹیٹس ہیں جو کی ریپبلکنز کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں لمبے سمیسے اب اگر ہم یہ مانیں کہ اس بار بھی جو ریاستیں دیموکریٹس کو ووٹ دیتی آ رہی ہیں وہ دیموکریٹس کو دیں گی اور جو ریپبلکنز کو دیتی آ رہی ہیں وہ ریپبلکنز کو دیں گی تو اس میں یہ وہ ریاستیں ہیں جو کی کم لہرس کے لیے ووٹ کریں گی یہ ہیں جو ٹرمپ کے لیے ووٹ کریں گی اگر ان سب کو جوڑا جائے تو نمبر بنتا ہے دو سو چھبیس اور ٹرمپ کے ساری ریاستوں کو جوڑا جائے تو دو سو انیس اب دو سو چھبیس سے دو سو ستر یہ لوگ کیسے پہنچیں گے یا دو سو انیس سے دو سو ستر کیسے پہنچیں گے یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرے گا چند ریاستوں میں جس کو کہ ہم سوئنگ سٹیٹس کہہ رہے ہیں سوئنگ سٹیٹ کہہ رہے ہیں اس باری جو سوئنگ سٹیٹ ہیں وہ یہ سات ریاستیں ہیں میشیگن ویسکونسن پنسلوینیا نوادہ نورت کائلینہ ایریزونا اور جارجیا سوئنگ سٹیٹ ہوتے کیا ہیں اس کو تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں اب یہاں پر آپ اس وقت یہ سٹیٹ ہے پنسلوینیا اب اس سٹیٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں دو ہزار بارہ کے اندر پنسلوینیا بلو ہے اس کو جیتا تھا براک اوباما نے دو ہزار سولہ میں یہ لال ہو گئی اس کو ٹرمپ نے جیتا تھا دو ہزار بیس میں یہ واپس بلو ہو گئی اس کو واپس بائیڈن نے جیت لیا تھا دو ہزار چوبیس میں اس ریاست پر سب کی توجہ ہیں کیونکہ پنسلوینیا ایک بہت اہم ریاست ہے اس میں جتنی بھی سوئنگ سٹیٹس ہیں سب سے زیادہ جو ہیں اس کے اندر الیکٹرال ووٹس ہیں اسی لیے اور کملا ہیرس کے لیے جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی ڈیموکرائٹک کینڈیڈیٹ بہت مشکل سے ہی وائٹ ہوس پہنچ پائے گا اگر وہ پنسلوینیا ہار جاتا ہے تو اسی لیے جتنی بھی سوئنگ سٹیٹس ہیں انس پر سب لوگوں کی نظر ہے اور اس میں بھی پنسلوینیا پر ایک خاص طور پر اس علاوہ سخت ہمارے ساتھ موجود ہے فلوریڈا میں ریپبلکان امید وار ٹرمپ کے الیکشن ہیڈکوارٹر سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ ایرم اباسی نیلو فرمغل ہمارے ساتھ موجود ہوں گی صحافی واشنگٹن ڈی سی وہ کملا ہیرسٹ کے الیکشن ہیڈکوارٹر سے موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ پہلی ایرم اباسی آپ بتائیے گا کہ اس وقت کیا محول ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے انتخابی ہیڈکوارٹر میں جی شازیب میں اس وقت فلوریڈا میں پام بیچ کانونٹی کنونشن سینٹر کے باہر موجود ہوں یہ وہ سینٹر ہے جو کہ فارمل پریزیڈن ٹرمپ نے اپنے لیے الیکشن ہیڈکوارٹر کے طور پر منتخب کیا ہے وہ یہاں پام بیچ میں مار لاغوں میں رہتے بھی ہیں تو یہ ان کے گھر سے کچھ ہی میل کے فاصلے پر ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ نومبر کو یعنی آج وہ اپنے پارٹی ممبران کے ساتھ یہی پر انتخابات کے نتائج دیکھیں گے یہی پر اپنی الیکشن پارٹی کریں گے اگر فارمل پریزیڈن ٹرمپ کی کیمپین کی بات کریں تو گزشتہ روز انہوں نے جو سوینگ سٹیٹس ہیں جہاں پر کانٹے دار مقابلہ ہونا ہے جو کہ ان انتخابات کے نتائج کو تیہ کرے گا ان تین ریاستوں میں گئے وہ نورت کیرلائنا گئے وہ فیلیڈلفیا گئے اور اس کے بعد انہوں نے میشیگن میں جہاں پر مسلم ووٹرز میں ایک ڈیوائیڈ پایا جاتا ہے غزہ وار کو لے کر وہ وہاں پر بھیگ ہے ریپبلکن جماعت کی فلوریڈا میں اگر پچھلے الیکشنز کی کار کر دیگی کی بات کروں تو یہ ارلی نائنٹیز میں ارلی ٹو تھاؤزن میں ایک سوینگ سٹیٹ ہوتا تھا کانٹے کا مقابلہ ہوتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے یہاں پر ریپبلکنز جو ہیں اب وہ حاوی نظر آتے ہیں سابق صدر ڈانلڈ ٹرم جو ہیں اپنے دونوں 2016 اور 2020 میں بھی یہاں سے جیتے تھے اس لیے وہ یہاں بظاہر کمفٹیبل نظر آتے ہیں کہ فلوریڈا جو ہے وہ ریپبلکنز کی ایک ریاست اب مانی جاتی ہے جہاں پہلے ڈیموکراتز اور ریپبلکنز کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے ارلی ووٹنگ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو ابھی تک اسی ہزار ارلی ووٹنگ ارلی ووٹس ڈل چکے ہیں یعنی یا تو لوگ ان پرسن جا کے ووٹ دے چکے ہیں یا پھر انہوں نے میل کے تھو اپنے ووٹس دیئے ہیں ایک کروڑ اچالیس لاکھ ووٹر ہیں کل یہاں پر ریجسٹر فلوریڈا میں اور یہاں کی بڑھتی ہوئی ہسپینک آبادی جو ہے وہ بظاہر جو ہے ڈانلڈ ٹرم کے میسیج سے ریزنیٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہار یا جیت میں جو بھی ہو سابق صدر اپنی ووٹر سے بات بھی کریں گے جی شازے جی نیلو فرمکل آپ بتائے گا کہ اس وقت واشنگٹن میں کیمیلا ہیریس کے الیکشن ہیڈکوارٹر میں کیا محل ہے میں اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہاور یونیورسٹی کے سامنے موجود ہوں یہ وہ یونیورسٹی ہے جسے نائب صدر اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملہ ہیریس نے اپنا الیکشن ہیڈکوارٹر بنایا ہے توقع کی جاری ہے کہ آج رات وہ یہیں اپنے سپورٹرز کے ساتھ گزاریں گی اور الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ یہاں یونیورسٹی میں سجے ایک لان سے وہ براہ راست دیکھیں گی اس یونیورسٹی کی کافی تاریخ رہی ہے اور اسے بلیک یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ کاملہ ہیریس نے یہاں سے انیس سو چھیاسی میں گریجویشن کیا ہے پولیٹیکل سائنس اور ایکنومکس میں اور عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو صدارتی امیدوار ہوتا ہے وہ اپنے ہوم ٹاؤن میں ہی جو الیکشن ہیڈکوارٹر ہے وہ رکھتا ہے لیکن کاملہ ہیریس چونکہ کالیفورنیا سے ہیں اور جب وہ اس دور میں آئی صدارتی دور میں تو صدر بائیڈن کا جو الیکشن ہیڈکوارٹر تھا وہ ڈیلاویر تھا تو ان کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ اسی کو اپنا الیکشن ہیڈکوارٹر بنا دی اور چونکہ وہ ابھی بھی نائب صدر ہے تو وہ ایسی جگہ اپنا الیکشن ہیڈکوارٹر چاہ رہی تھی جو کہ وائٹ ہاؤس کے بھی قریب ہو اگر سیکیورٹی انتظامات کی بات کریں تو اس یونیورسٹی کی طرف آنے والی جتنی بھی سڑکیں ہیں وہ تقریباً بند کر دی گئی ہیں جگہ جگہ پولیس کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور حکام کی جانب سے کوئی سیکیورٹی الٹ تو جاری نہیں کیے گئے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر طرح کے جو سیکیورٹی کے خطرات ہیں ان سے نمٹنے کیلئے تیار ہیں اگر الیکشن اور پولنگ پر نظر ڈالی جائے تو واشنگٹن ڈی سی اور قریبی ریاستوں میں پولنگ کا آغاز صبح چھے بجے سے ہی شروع ہو چکا تھا اور اب تک تقریباً ارلی جو ووٹنگ ہے اس کے ذریعے آٹھ کروڑ امریکی اب تک اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں جو کہ دو ہزار بیس کے جو کل ووٹوں کی تعداد ہی اس کے تقریباً نصف بتایا جا رہے ہیں لیکن تقریباً پچیس سے ستائیس لوگوں نے پولنگ سٹیشن میں جا کر ووٹ ڈالے تھے باقی ارلی ووٹنگ کے ذریعے کاسٹ کیے گئے تھے